پہلا سوال صدقہ فطر کے بارے میں ہے کہ یہ کنفیجن دور کر دی جائے گا کہ یہ آخری روزے کا انتظار کرنا چاہیے پہلا سوال دوسرا کہ فطر کی کیا اقسام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کون سا دیا کرتے تھے جی صدقہ فطر کے بارے میں یہ روزہ کھل جانے کی خوشی ہے فطر کا مطلب کھل جانا تو یہ روزہ کھل جانے کی خوشی ہے اور کچھ علماء نے لکھا کہ یہ رمضان کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے ہر بالغ انسان پر جو صاحب نصاب ہو اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے کچھ علماء نے یہ لکھا کہ اس کی ایک دن کی ضروریات سے زائد اگر اس کے پاس کچھ سامان ہو تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے تو یہ دونوں صورت میں رکھی کہ صاحب نصاب ہو وہ بھی صدقہ فطر دے اور ایک دن کی ضروریات سے زیادہ اگر کسی کے پاس سامان ہے یا ضروریات سے بڑھ جائے اسے بھی صدقہ فطر دے دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اس کے لیے عید کی صبح کا انتظار کرنا ضروری ہے تو اصل یہ واجب ہوتا تو عید کی صبح سے ہی ہے لیکن علماء نے اس میں یہ لکھا کہ رمضان کے آخر میں جیسے ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے بہتر یہ ہے کہ جو مستحق ہے جو مسکین ہے غریب ہے جو ڈیزرونگ پرسن ہے کم از کم اتنا ہو کہ اسے عید سے کچھ پہلے اس کی مدد ہو جائے اور اس کی عید بھی اچھی ہو جائے باقی اس کی اقسام ہیں اس میں مختلف اقسام اس میں گندم ہے اس میں جوہ ہے اس میں کشمش ہے اس میں کھجور ہے ان تمام کی اعتبار سے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور خجور کا صدقہ فطر دیا ہے باقی گندم اور جوہ بھی ہے تو یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایسا نہ ہو کہ اپنی کمائی مہینے کی لاکھوں میں ہے اور گندم کے اعتبار سے سو رویے صدقہ فطر دے رہے ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہے کہ جس کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ گندم کے اعتبار سے دینا چاہے تو گندم کے اعتبار سے دے جوہ کے اعتبار سے دینا چاہے تو اس میں مختلف آج کل علماء نے مختلف مدارس نے اس کی مقدار اس کی قیمت بتائی ہے سو روپیہ ہے پھر کوئی چار سو ہے پھر کوئی آٹھ سو نو سو کے قریب ہے پھر پندرہ سو سولہ سو کے قریب ہے تو جس کو اللہ نے جتنی سروت دی ہے اس اعتبار سے اب ایک گھر کے چار افراد ہیں اللہ نے ان کے مال میں برکت دی ہے سروت دی ہے اگر وہ کسی غریب کے گھر خجور یا کشمس سے فطرانہ دیں جا کے تو وہ چار پانچ ہزار بنیں یا اس سے زیادہ بنیں تو کم از کم اس کے عید تو اچھی ہو سکتی عید اچھی ہو تو اس میں علماء نے لکھا کہ آواخر میں دے دینا چاہیے تاکہ جو غریب مستحق ہے وہ اپنی عید اچھی طرح سے گجار سکتے زکاة کے بارے میں آتا ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے صدقہ فطر کے بارے میں بھی یہ ہے یہ اب اس میں بھی بتانا تو ضروری نہیں ہے یہ جتنے بھی صدقات ہیں اس میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کو دے دیا جائے یہ صدقہ فطر بعض لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لئے بھی صدقہ فطر ہے یا ان کے لئے فدیہ ہوگا وہ روزے کا فدیہ ہے صدقہ فطر الگ وجوب ہے اور فدیہ کا الگ مقام جی وہ بھی دیں گے جو بالغ ہے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے روزے نہیں رکھ سکے وہ الگ بات وہ ایک الگ موضوع ہے الگ سوال ہے کہ روزہ رکھا یا نہیں رکھا وہ ایک الگ موضوع لیکن صدقہ فطر تو دینا ہی دینا ہے اچھا میں گھر کے اندر ہوں میں بھی کماتا ہوں میرے والد صاحب بھی کماتے ہیں تو میرا صدقہ فطر میں دوں گا یا میرے والد صاحب دیں گے جو آپ اگر ان کی کفالت میں ہیں تو وہ دیں گے اگر آپ ان کی کفالت میں نہیں تو آپ اپنی طرف سے خود دیں گے وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے بچوں کے ان بچوں کا صدقہ فطر والد صاحب دیں گے یا سربراہ دے گا جو ان کی کفالت میں ہیں جن کے وہ کفیل ہیں جو خود بالک ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اور خود اپنے کفیل بن چکے ہیں یا کوئی ملازمت کر رہے ہیں جواب کر رہے ہیں تو وہ خود دے چکے ہیں میہاں بی بی ہیں اور دونوں کمانے والے ہیں تو صدقہ فطر دونوں علاقہ دے دیں گے یا اکٹھا دیں گے دونوں کو اب یہ کٹھا کر کے دیں گے اب علاقہ الگ تو نہیں ہے لیکن وہ تو گھر میں چکے میہاں بی بی کے مشورے سے لیکن دونوں پر واجب ہے دونوں پر واجب ہے اب دونوں کی طرف سے اگر جو خاتون خانہ ہیں وہ کوئی ملازمت نہیں کر رہی ہیں گھر میں رہتی ہیں خاتون خانہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں تو وہ جو صاحب خانہ ہیں وہ دونوں کی طرف سے دے دیں گے اگر جو خاتون ہیں ہماری بہن وہ بھی کہیں ملازمت کر رہی ہیں اور صاحبی ملازمت کر رہے ہیں تو وہ بھی دے سکتی ہیں اپنا اور وہ بھی دے سکتی ہیں غیر مسلم کو صدقہ فطر دیا جا سکتی ہیں غیر مسلم کے بارے میں دیں ہمارے ہاں تو غیر مسلم بہت کم ہیں غیر مسلم کی ویسے مدد کر دی جائے ہمارے جس طرح گھروں میں کام والیاں یا ماسیاں وہ نورملی دوسرے مذہب سے ہوتی ہیں تو ان کو بھی ایک رواد ہے تو ان کو دیا جا رہا ہے اضافی طور پر بہتر یہی ہے بہتر یہی ہے علماء یہ فرماتے کہ صدقہ فطر بہتر یہی ہے کہ اس کا مستحق کسی مسلمان کو ہی ہو باقی یہ ہے ان کی مدد کی جائے اور جو سو روپے صدقہ فطر دے سکتا ہے وہ سو روپے اور بھی اللہ نے اور بھی دے سکتا ہے تو ان کو اس اعتبار سے کہ میرا صدقہ بھی عدا ہو جائے اور وہ کیونکہ اللہ کے رستے میں لگانے میں تو ہمیں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی ہے جس کے مسارف بھی زکاة والے ہیں جن کو زکاة لگتی ہے ان کو سچ مستحق جتنے بھی غریب مستحقین ہیں جتنے بھی